موسیقی نمسکر بیہار ملکلانیز میں آپ کا سواگت ہے تربھنگا میں کون ہے جس نے آپ کو رولایا ہے پہ سال موسیقی کون ہے جس نے آپ کو اپنے خال پر چھوڑا برے وقت میں بھی آپ کا ساتھ نہیں دیا اکھار تھے کیا ایسے پارسد اور میر کو نمسکر بیہار ملکلانیز میں آپ کا سواگت ہے میں منوچ اور بار بار ہم کہتے ہیں کہ دربھنگا ڈی ایم سی اچھ میں دلالی پرتھائی اتنے زیادہ بڑھ گئی ہے چاہے کوئی بھی نیجی کرنی کو نرسنگ ہوم ہو پیتلوجی نٹھو دربھنگا ڈی ایم سی اچھ میں اپنے پیٹھ بڑھا رہی ہے دربھنگا ڈی ایم سی اچھ کیا دکھنگا ڈاکٹر ہری سنکر میسرا نے سوسنا دیا بھی کہ انہوں نے گوپ سوسنا کا اظہار پر دو لوگوں کو گرفتار کیا پکر میں نہیں آ رہے تھے دوسرا کے دوسرا بھی دس پندہ دن سے رہار کرتا ہے تو اکثر وہ لوگ جب ہم آتے تھے کوئی نہ کوئی ان کو مدرگار ہے جو چھپ جاتا ہے آج بھی ہم آئے ادھر سے کجنا سلوکی ہے تو میٹسین میں جو میرے ڈاکٹر لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پر مچلا گیا ہے پھر وہاں جا کر کہ اس کو پکرے ہیں پھائی آر کر رہے ہیں پولیسن سنوان کریں گے نہیں یہاں تو جنرل وارڈ نہیں ہے یہاں تو امرجنسی امرجنسی میں آسانز آتا ہے مریض کو چپ آنا کا ہے تو مریض بھی گھوڑایا ہوا رہا تھا اس کو ہوتا ہے جو صورت ہم کو چار ہو جائے صورت یہ ہو جائے اسی کے گھوڑاات کئے لوگ فیدہ اٹھا کرتے جب اس کی جانس ہوں گی تو سارے بات سامنے آ جائے گی ہوگا تو ایک بکٹ کا تو یہ کام نہیں اس میں اتباطال پرائیویٹ اتباطال پرائیویٹ جانس گھر پرائیویٹ ایک سریک کلینک ہمارے بھی کچھ کرنی کی سنلکتہ اس میں ہوگی دبھی یہ کام ہو پا رہا ہے ایک بکٹ کا یہ کام نہیں لیکن ہم بتا دیں یہاں اور یہاں جو حاجت ہے وہاں پر رکھا گیا ہے اور بیتا تھا اور جانس سے جانے کام کریں گے کہ آپ لوگ آپ لوگ یہ کیا ہے کیا معمولا کیا ہے آپ لوگ سر ám معمولا می باتے میں نے ہیستودینٹ ہیں ہ spurہ لیکن جو یہاں پر selber گلت کام کرتے ہیں وہ لوگ نہیں پکڑتے ہیں ہم آپ لوگ سیکھنے کے لیے یہاں پر sire اگر ہم لوگ لگتا ہونگا چوری کیا ہے اب کوئی پروف دلا دے آپ کسی کرسے کے ہوئے ہیں سرber ہ anda ہمでは پرا میڈکل پیک Anatol Asam ہم تو یہ نہیں جانتے کون بولے کہ دلالی کرتے ہیں یہی لوگ آپ جانیں گے ہم کو ایسا کبھی کسی سے یہ نہیں ہوا ہے پھر کسی پکڑے کہاں پکڑے ہم ابھی سر آ رہے تھے ملنے کے لیے آ رہے تھے تھوڑا چھوٹ بھی لگیا تھا گر گئے تھے وہی سیکوریٹری کارٹسپ ہے وہی لوگ بول دیں گے لوگ چوری چمانے دلالی کرتے ہیں تو آپ بار بار یہاں آتے ہیں نہیں سر کالے جا کسی میڈیسین میڈیسین بیواغ میں کسی گوچھے لگے تھے نہیں سر سب ہی لوگ جانتے ہیں میسے نیر سب ہی لوگ سر آنا جانا رہتا ہی کولیج میں چندہ ہی ہیں یہاں آپ کے سپورٹ میں کوئی ہیں جو آپ گر آپ ڈی ایم سی ایج کے ہیں تو جو آپ کے پرچار ہوں گے پرا میڈکل کے پرچار ہوں گے وہ لوگ کیوں نہیں بولتے ہیں سر ہم ایڈی کار دکھا دیتے ہیں پرا میڈکل کے پرچار ہوں گے پرا میڈکل کے پرچار ہوں گے وہ تو آئیں گے جو وہاں کے انچارج ہے وہ تو آچھا بتائیں گے ان کے لئے سر وہاں پر جانا پڑے گا وہ آپ کے نام سنکر نہیں آسکتے ہیں سر بہت پرانے بیچے ہیں کون بیچے ہیں سر بیچے ہیں پھر یہاں کیوں کریں آپ کے بیچے ہیں تو یہاں نہیں دیا جارہا ہے ہم لوگ پاسٹ نہیں ہوئے آپ کو بولا گیا ہے کہ یہاں کر کے امرجنسی میں دیکھنا ہے سر کہاں کوئی آتا ہے آپ کیسے آگے سنکر سر شکھنے کے لئے تو سر بھی آیا آپ کو بولا گیا ہے کیونکہ بیچ بیچ سکھنے کے لئے دیا جاتا آپ کو شاید معلوم ہوگا یہاں کے سوئنٹ ہو تو آپ کو بیچے ہیں جو آپ کو سکھنے کے لئے دیا جاتا ہے پھر کیسے آپ کو بولا گیا ہے سر کو ایلوٹ کیا جاتا ہے وہ تو سر سب کا الگ الگ روشٹر ڈیوٹی لگتا یہ بتا ہے کہ آپ کو کسی سمپرک ہے کسی سے کوئی ڈاکٹر بولے ہوں گے کہ جو سکھو وہاں پر سر ایسا کچھ نہیں سر سکھنے کا اتصار آتا ہے کہ چلو باہر جائیں گے کہاں سکھیں گے مذبنی دیم سے نہیں سر ہوسٹل ہی ملا ہوگا ہوسٹل میں ہم نہیں آتا ہے ہم باہر میں آتا ہے بتا جائے یہ کریں کہ ڈی ایم سے ہم یہاں پر آئے ہوئے سر سے ریپورٹ دیکھوانے ہیں دنگو کا پاپا کا ریپورٹ دیکھوانے آئے تو ہم کو سر سے کام تا تھا سر اوپیڈ میں بیٹھے بیٹھا میں امرجنسی میں آ گئے سر سے پوچھی رہتے کہ سر آنان بسکا ہے جو ان سے ہم سے ریپورٹ دیکھوانے ہیں کتنا ہے دن میں پکڑ کے آئے ایسے کیوں یہاں بہت بھیر ہے آپ ہی کو پکڑ کریں ہوں گے وہی سے ان کو سکھ پہ پکڑ لیا یہاں سر گورتی گارٹ بولا کہ یہ لوگ بہت دین سے آتے رہتے ہیں کئی سے تر بہت دین سے آتے رہیں گے نہیں کچھ نہیں ریپورٹ دیکھوانے آئے نہیں کچھ کرتے ہیں پڑتے ہیں ہم پڑتے ہیں ہم دہاں گھر کا سیبازی نگر پہلی بار آئے ہاں پہلی بار آئے آتے ہیں سر سے کام تھا دینگو کا کام تھا اسی لئے پاپا کو دینگو ہے تو ریپورٹ ہاں بھرتی ہیں بھرتی نہیں ہے ریپورٹ جو ہیں ان کا جانچ لکھے ہوئے تا ہے جانچ کروا کے ہم سر سے پوچھے دکھوا لیتے ہیں تو ہم کو لگا امرجنسی میں سر ہوں گے ان کا ڈیوٹی ہوگا سر سے پوچھے سر بولے کہ نہیں اگر اگر اس کولیج کا بچہ یہاں پہ نہیں آ سکتا ہے سکھنے کے لئے تو کسی بھی سنستان کا بچہ کی ہوتا ہے جب تک آپ کو allow نہیں ہوگا کسی کو بھی allow کیا جاتا ہے اس کی responsibility سانسان لیتی ہے یہاں پہ جو ہے کسی کا admission گوالیر میں کسی کا MP میں تو بھی آتا ہے سب آتا ہے جو غلط آدمی ہیں غلطیں ان کو پکریے ان کو نہیں پکریے گا شلے ان کا بھی کہنا صحیح ہے کی کئی ایسے ہیں جو باہر باہر کورس کر رہے ہیں لیکن دربھنگا ڈی ایم سی ایچ میں چلے آتے ہیں اور یہ کپڑا ڈریس پہنے ہوئے تھے ڈریس تو سڑ لگے نہیں آئے تبھی پھر کسی آپ جانتے ہیں یہ نورنس ہے بینہ ڈریس پہنے آپ نہیں کر سکتے ہم سارا کچھ کر بھی نہیں ہے تبھی آئے اور یہ مطلب پکڑوا دیئے چلیے دیکھیں یہ حالت دربھنگا ڈی ایم سی ایچ میں ڈلالی پرتھا نشی طور پہ بڑھی ہے اور اب دیکھ سک چاہتے ہیں کہ یہاں سے ڈلالی پرتھا کھامو اس کے لئے ہم لگاتار یہاں سے اینانسمنٹ بھی کرواتے ہیں تاکہ ڈلالوں پر ہم کچھ لگ سکے لیکن دربھنگا ڈی ایم سی ایچ کے بھی کمچاری ایسے ہیں جو نشی طور پہ ڈلالی پرتھا کو بڑھاوا دیتے ہیں دیختری بھی آمی تانیوش